ہلو یوٹیبر میں محمد انشروانی پرام ریس آف ٹیکنولوجی دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جاریں گی اس طریقے سے ایک ونڈو بوٹ ایبل یو ایس بی تیار کی جا سکتی ہے دوستو ونڈو بوٹ ایبل یو ایس بی تیار کرنے کے لیے ہمیں تین چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک ونڈو کی آئی ایس و فائل چاہیے دوسری ہے ہمارے پاس ایک ریو فاس سافٹیئر جس کی مدد سے ہم اپنی ایس بی کو بوٹ ایبل بناتے ہیں ایک وہ ایپلیکیشن سافٹیئر چاہیے اور ایک عدد ہمیں یو ایس بی ریکوائرڈ ہے جس کا تقریباً ویٹیج کم سے کم ایٹ جی بھی ہونا چاہیے دوستو اگر آپ کے پاس ریو فاس سافٹیئر یا آپ کے پاس ونڈو کی آئی ایس و فائل آویلیبل نہیں ہے تو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جہاں سے آپ یہ دونوں چیزیں ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں میں نے رو فاس ایپلیکیشن سافٹیئر آوپن کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو اس ایپلیکیشن سافٹیئر کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا کیا ریکوارمنٹ ہے ہمارے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے تو آپ جب یو ایس بی لگائیں گے تو یہاں پہ اس یہ ڈیوائس کا نام لکھا رہا ہوگا جو بھی آپ نے اس ٹائم پہ یو ایس بی کا لیبل دیا ہوا ہے وہ لیبل یہاں پہ منشن ہوگا اس کے بعد ہے بوٹ سیلیکشن اب آپ نے یہاں پہ جو سیکنڈ آپشن ہے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اپنی آئی ونڈو کی آئی ایسو فائل جہاں بھی رکھی ہوئے ہیں آپ سیلیکٹ کے بٹن پہ کلیک کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہ ونڈو ٹین کی جو آئی ایسو فائل ہے وہ یہاں پہ رکھی ہوئے ہیں آپ اس پہ کلیک کریں اور آپن کے بٹن پہ کلیک کر دیں جیسے ہی میں نے اس کے آپن کے بٹن کو ہٹ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جتنی بھی ریکوارمنٹ تھی وہ آٹو فل ہو چکی ہیں مگر آپ نے اس میں تبدیلیاں کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نیچے گیون ہے کہ سٹینڈرڈ ونڈو اسٹالیشن ہمارے پاس ہے کہ ونڈو ٹو گو ہم نے اس کو سٹینڈرڈ ونڈو اسٹالیشن ہی رکھنی ہے اس کے بعد ہے پارٹیشن اسکیم ہمارے پاس دو قسم کی پارٹیشن اسکیم ہوتی ہے ایک ایم بی آر ماسٹر بوٹ ریکارڈ اور ایک ہے جی پی ٹی گائیڈڈ پارٹیشن ٹیبل یہ دو ہمارے پاس پارٹیشن اسکیم ہیں ایم بی آر ہمارے پاس اولڈر ورجن ہے اور جی پی ٹی ہمارے پاس جتنی بھی آپ نیو ہارڈ رائیفز آ رہی ہیں اس میں جی پی ٹی اس کی پارٹیشن ٹیبلز ہوتا ہے اور آپ ایم بی آر سے جی بی ٹی میں بھی کنورٹ کر سکتے لیکن جب آپ اپنی ونڈو بو ٹیبل یو ایس بی تیار کر رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ جس بھی آپ لیپ ٹاپ یا کمپیٹر پر انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے اس کا پارٹیشن اسکیم کونسی ہے آپ پہلے اس کو چیک کریں کمپیٹر اور لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو کا پارٹیشن اسکیم جاننے کے لیے آپ سٹارٹ بٹن پہ کلک کریں سارچ پہ کلک کریں اور یہاں پہ ٹائپ کریں ڈسک پہ مینجمنٹ جیسے ہی آپ ڈسک مینجمنٹ ٹائپ کرتے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا create and format ہارڈ ڈسک پارٹیشن آپ اس کے اوپر کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اپن ہو گئی ہے ڈسک مینجمنٹ کی اس کے اندر آپ کی تمام ہارڈ ڈکس کے پارٹیشن نظر آ رہے ہیں آپ نے جس پارٹیشن کے اوپر ونڈو اسٹال کر دی ہے آپ اس پارٹیشن پہ کلک کریں اور نیچے یہاں پہ جہاں پہ ڈسک زیرو لکھا ہوا آ رہا ہے آپ اس کے اوپر رائیڈ کلک کریں اور اس کی پروپرٹیز پہ جائیں آپ جیسی پروپرٹیز پہ جاتے ہیں تو ایک ڈائلو باکس آپن ہوتا ہے پروپرٹیز کا اور اس پہ آپ نے جانا ہے والیم کے اوپر جیسی والیم پہ میں نے کلک کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹیشن اسٹائل یہاں پہ لکھا ہوا ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ ایم بی آر تو اٹپینز کے جو میرے پاس لیپ ٹاپ ہے اس کی جو پارٹیشن سکیم ہے وہ ہے ایم بی آر اب میں جو بوٹ ایبل یو ایس بی لکھ کروں گا تو میں نے جو پارٹیشن سکیم سلیکٹ کر دی ہے وہ رکھنا ہے ایم بی آر ہم اپنی روپس ایپلیکیشن پہ دوبارہ سے آگئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جان لیا ہے کہ ہماری جو لیپ ٹاپ کی پارٹیشن سکیم کیا ہے ہم وہی رکھتے ہیں ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ایم بی آر سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیچے اپشن ہے والیم لیویل کا چونکہ آپ ونڈو بوٹ ایبل یو ایس بی تیار کر رہے ہیں تو آپ بھی یہ چاہیں گی کہ آپ کی یو ایس بی کا لیویل بھی وہی ہو جائے تاکہ اس کو لگانے کے فوری بات ہی اندازہ ہو جائے کہ اس میں بوٹ ایبل ونڈو موجود ہے تو ہم یہاں پہ ونڈو بوٹ ایبل لکھ دیتے ہیں ونڈوز ٹین ہم نے ونڈوز ٹین لکھ دیا اب ہمارے پہ فائل سسٹم ہوتا ہے یہ انٹی ایف ایس ہے اور اس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ تمام ریکوارمنٹ کو سیٹ کرنے کے بعد ہائی سٹارٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اب ہمیں یہ وارننگ دے رہا ہے کہ آپ کی یو ایس بی میں جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے اگر آپ اس سٹارٹ کے بٹن کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا یو ایس بی سے لاؤس ہو جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے آپ کی یو ایس بی میں تو آپ اس کا بیک اپ کہیں اور بنا لیں ادر وائز آپ اس کو اوکے پہ کلک کرتے ہیں اب کچھ دیر میں آپ کی جو یو ایس بی ہے وہ بوٹ ایبل یو ایس بی میں تبدیل ہو جائے گی اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یو ایس بی وینڈو بوٹ ایبل یو ایس بی میں کنورٹ ہو چکی ہے ہم آئے کمپیٹر پہ جلتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہماری یو ایس بی کا لیبل ہے وہ وینڈو ٹین میں کنورٹ ہو چکا ہے جیسی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں وینڈو دوبارہ سے اسٹال کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جل سے جل سبسکرائب کریں تھینکیو